آنپور میں کیا ہوگا پھر دیوبند خطابت کی وادی میں کسے پیش کرے گا ہماری دعائیں ہیں اللہ اس درویش انسان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ان کی بولتی زبان نظریات کی وکالت اور یہ شخص گرشتا رہے برستا رہے کیوں؟ تاجر تو بہت رہ گئے ہیں لیکن وکیل کم رہ گئے ہیں صحابہ کے مسلک کے کاز کے میں بڑی نیازمندی کے ساتھ ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں اور میں آج کچھ نہیں پڑھوں گا میرا کچھ دن پہلے ایفٹ آباد جاتے ہوئے ایک ٹریفک حادثہ ہوا اسباب کی دنیا میں تدبیر کی دنیا میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں مگر تقدیر غالب ہے آج یہاں کھڑا ہوں میں شیخ کے پاس میں ان کے بچوں کی طرح ہوں ہم نے ان سے سیکھا ہے ان کی محافل میں ان کی قدم بوسیاں کر کے یہ عظیم لوگ ہیں ہمارے بڑوں کی بڑائی کا استعارہ ہے ہمارے بڑوں کے نشانی ہیں میں صرف سبق سناوں گا میرے بعض الفاظ نہیں تھے کہ میں حاضری نہ دوں انکار کا رستہ نکالیں بڑی نیات مندی سے میں حاضر ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے مرشد کے اس عظیم دوست نے میری اس حاضری کو دل کی کتاب میں ضرور دجکل لیا ہوگا اللہ کا نام محبت پیار سے بلند کریں گے خوش نصیبی ہے اسٹیج پر علماء اکرام کا جمع غفیر قرآ اعظام میرے سامنے میرے بزرگ سفیدریش طلباء کالج سکول کے ملازم پیچھا لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ کا نام بلند کریں گے ثواب کی نیت سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے ہاتھوں کو پرچم بنا کر علم بنا کر فضاء میں لہرائیں گے نعرہ سدیدی پوری قوت سے ذرا سستی چھوڑ کر نعرہ سدیدی بہادر بن کر نعرہ سدیدی نعرہ فاروقی نعرہ عثمانی نعرہ حیدری تاج تخت ختم نبوت تاج دار رسالت ملاد مصطفی بلادت مصطفی مقصد ملاد مصطفی ذات مصطفی جماعت مصطفی شان صحابہ نام صحابہ پیغام صحابہ صداع صحابہ تفاہ صحابہ اسلام دینی مدارس دینی جماعتیں اسلامی پاکستان آپ سارے خطابت کا یہ درویش بادشاہ اور میں اکیل ہوں ڈنڈی مار گئے آپ اپنی باری کسی شاعر نے اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کہا آپ پہ پی وہ دودھ پتیاں ساڑھے واسطے کہا آپ پہ پی وہ دودھ پتیاں ساڑھے واسطے کہا انجمی سے جنوہ ہوا تو انجمی سے جنوہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کے صدقے آباد اور شاد رکھے آغاز کروں گا اپنی بات کا درود پاک با آواز بلند سواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم بات پلے پڑے سبحان اللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ کہیں گے سبحان اللہ بلند آس سے کہیں سبحان اللہ سب جاگ رہے ہیں محبت سے دونوں ہاتھ کڑے کریں جو سو رہے ہیں اب لگائے کہ انشاءاللہ آپ جاگ رہے ہوں گے میں سبق کا آغاز کروں گا میں اپنی اصادزا کو جو ضروری نہیں جن سے پڑھا جائے وہی اصادز ہوتا ہے منصب پر بیٹھا ہوا مسنت نشین جو بھی ہوتا ہے احترام کے درجے میں وہ اصادز ہوتا ہے اور ہم آ بیٹھے ہیں اور شیخ بیٹھے ہیں میں ایک نات ان کی نظر کروں گا ان سے دعاوں کی خیرات مانگوں گا ارض کروں گا میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے یہ میں پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں کیوں کی یہ آستانہ ایسا ہے ان کی آنکھوں میں ہمیں مرشد نظر آتے ہیں میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں سارے پڑھیں گے تیری نات پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے مہتاب ہو گیا ہوں نات صرف سننا سواب نہیں ہے پڑھنا بھی سواب ہے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے جھوم جھوم کے پڑھیں گے کہ مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں حقیر ہوں مجھے ہیں پتہ ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے ہیں پتہ ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے ہیں پتہ ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں جناب ہو گیا ہوں میں جناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے ناری تکبیر ناری تکبیر خطیب اسلام اللہ مvis囉 شائر انقلام جناب مفتی سعید عرشد الحسانی مرکر ترمیت المتلغین جامیہ اندازالعلوم ناری تکبیر میں یہ شہر نظر کروں گا قلندر مرشد کے اس مندور نظر شخصیت کے کہ تیری نات کا سمندل جو اتارا دل کے اندل تیری نات کا سمندل جو اتارا دل کے اندل تیری نات کا سمندل جو اتارا دل کے اندل سیراب ہو گیا ہوں سیراب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے اور شہر ہے کہ جسے عشق ہی نے لکھا جسے عشق ہی نے سمجھا جسے عشق ہی نے لکھا جسے عشق ہی نے سمجھا وہ کتاب ہو گیا ہوں وہ کتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے اور شیر ہے کہ اصحاب میرے بہادروں میرے درد کو دل میں اترنے دینا میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں کوئی نات پڑھ رہا ہوں سبق سنا رہا ہوں دعائیں لینے کا ایک پہانہ وسیلہ ہے کہ اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہوں نارے تکبیر نارے تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ شہر انقلاب جناب مفتی سعیدر شدل حسینی نارے تکبیر میں کچھ نہیں میرے بزرگوں کا فیضان نظر ہے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہے پھر کہوں گا کہ اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہوں میں جواب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے اور ایک شیر ہے میں بڑی محبت سے پیش کروں گا شاید کی نظر کروں گا میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں نایاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں اور تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ہے قسمات تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ہے قسمات تیری نات کی ہے برکت کہ بدل گئی ہے قسمت میں صحاب ہو گیا ہوں میں صحاب ہو گیا ہوں آقا تیری نات ساری زبانیں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں میں گلاب ہو گیا ہوں اور شیر ہے کہ اسحاب کے دفاع میں عرشد وفا کی رہا میں جاگ رہے آگ رہیں اصحاب کے دفاع میں عرشد وفا کی رہا میں عرشد وفا کی رہا میں میں اکھاب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا بھو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے